پھولوں کا شہدائی بیل کولم نگار سید سردار احمد پیوزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخا چھ جون دو ہزار بیس بچوں کی کہانیاں لکھنے والا ایک مشہور امریکی رائٹر منرو لیف تھا اس نے اپنی سب سے مشہور کہانی دی سٹوری آف فرڈینڈ ایک گھنٹے سے بھی کم وقت میں پیلے کاغذوں والے رف پیٹ پر انیس سو چھتیس میں لکھی کہانی کا اردو میں خلاصہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اسپین کی ایک چرہ گاہ میں ایک ننہ بیل رہتا تھا اس کا نام فرڈینڈ تھا اس کے دوسرے ننے ساتھی بیل دوڑتے گوتتے اور آپس میں ماتے سے ماتھا ٹکراتے فرڈینڈ ایسا نہیں کرتا اسے چپ چاب بیٹھ کر پھولوں کی خوشبو سونگنا ہی اچھا لگتا چرہ گاہ میں اس کی پسندیدہ جگہ درخت کے نیچے تھی جہاں وہ سارا سارا دن بیٹھا رہتا اور ارد گرد ہوگے پھولوں کی خوشبو سونگتا رہتا ننے بیل کی یہ عادت دیکھ کر اس کی ماں جو کہ ایک گائی تھی بہت فکر مند ہوتی اسے ڈر تھا کہ تنہائی کی وجہ سے اس کا بیٹا فرڈینڈ ذہنی طور پر بیمار نہ ہو جائے وہ پوچھتی تم دوسرے ننے بیلوں کے ساتھ دوڑتے اور کھیلتے کیوں نہیں ہو تم اوروں کے ساتھ سین کیوں نہیں لڑاتے جواب میں ننہ بیل صرف اپنا سر ہلا دیتا اور کہتا کہ مجھے یہاں بیٹھنا اور پھولوں کی خوشبو سونگنا لڑائی سے زیادہ اچھا لگتا ہے رفتہ رفتہ سال گزرتے گئے ننہ فرڈینڈ ایک دم خوبصورت طاقتور جوان بیل بن گیا چراغہ کے اس کے دوسرے ساتھی بیل بھی ایک دوسرے سے ماتھا ٹکراتے اور زور آزمائی کرتے کرتے جوان ہو گئے باقی تمام بیلوں کی خواہش تھی کہ وہ اسپین کی مشہور سالانہ بل فائٹنگ کے لئے چن لیے جائیں لیکن فرڈینڈ کے دل میں ایسی کوئی تمنا نہ تھی وہ بس یہی چاہتا تھا کہ اسی درخت کے نیچے بیٹھا رہے اور پھولوں کی خوشبو سونگتا رہے ایک دن مخصوص لباس پہنے چند لوگ جراغہ میں آئے وہ سب سے بڑے تیز اور طاقتور بیل کی تلاش میں تھے جسے وہ اسپین کے سالانہ بل فائٹنگ میلے میں لے جا سکیں فرڈینڈ کے علاوہ سب بیلوں نے ان اجنبیوں کو دیکھتے ہی جراغہ میں دوڑنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے سے سینگ لڑانے لگے تاکہ ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اجنبیوں کی یہ سیلیکشن کمیٹی انہیں منتخب کر لے فرڈینڈ کو ایسی کوئی خواہش نہ تھی اس لیے اس نے سیلیکشن کمیٹی کی پرواہ نہ کی وہ ان سب کو وہیں چھوڑ کر اپنے پسندیدہ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا تاکہ پھولوں کی خوشبو سون سکے اس نے بیٹھتے ہوئے زمین پر نظر نہیں ڈالی جہاں وہ بیٹھا وہاں ایک موٹی بھیڑ موجود تھی یہاں کہانی کو روک کر فرض کریں کہ اگر کوئی ایک موٹی بھیڑ ہو اور کوئی اس پر بیٹھ جائے تو موٹی بھیڑ کیا کرے گی یقیناً وہی سب کچھ اس موٹی بھیڑ نے بیل فرڈینڈ کے ساتھ کیا جو ہی موٹی بھیڑ نے اس کی پیٹ پر زور کا ڈنک مارا فرڈینڈ درد سے اچھل پڑا اور پاگلوں کی طرح چراغاں میں دوڑنے لگا سیلیکشن کمیٹی نے ایک بہت طاقتور اور بڑے بیل کو اندھا دھن غصے میں ادھر ادھر بھاگتے دیکھا تو وہ خوشی سے چلا اٹھے کہ ہمیں یہی بیل چاہیے وہ فرڈینڈ کو اسپین کی سالانہ بل فائٹ کے لئے لے گئے بل فائٹنگ کا میلہ سجا ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے بینڈ باجے کا شور تھا بہت سی لڑکیاں اور بچے پھولوں کے ہار پہنے اور گلدستے اٹھائے ایک جگہ اکٹھے بیٹھے تھے بل فائٹنگ سے پہلے رنگ برنگے کپڑے پہنے افراد نے ایک پریٹ کی پریٹ کے آخر میں اس سالانہ میلے میں سب سے طاقتور بیل کو چیلنج کرنے کے لئے بل فائٹر میٹاڈور آیا اسے اپنی مہارت پر خوب ناز تھا اس کے ہاتھ میں بیل کو غصہ دلانے کے لئے لمبا نوکیلہ بھالا تھا میٹاڈور نے میدان کے درمیان میں جا کر حاضرین کو جھک کر سلام کیا ہر طرف تالیوں کا شور ابرہ وہ اسپین کے لوگوں کے لئے بل فائٹنگ کا بہادر ہیرو تھا اب اس سالانہ میلے کی سب سے اہم بل فائٹنگ شروع ہونے والی تھی بل فائٹر میٹاڈور اپنے چمکیلے بھالے کے ساتھ بالکل تیار کھڑا تھا این اسی وقت سامنے سے بیل کا پھاٹک کھول دیا گیا ایک خوفناک طاقتور بیل نمدار ہوا بیل کو دیکھتے ہی تالیوں کا شور رک گیا پورے میدان میں سناٹا چھا گیا لوگ سہم گئے یہاں تک کہ اسپین کی بل فائٹنگ کا بہادر میٹاڈور بھی کانپ گیا اسپیکر پر اعلان ہوا کہ اس بیل کا نام خونخوار فرڈیننڈ ہے خونخوار فرڈیننڈ بھاگتے ہوئے رنگ میں داخل ہوا لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں اور سانس رک گئے وہ یقین کر چکے تھے کہ آج بل فائٹنگ کا بہادر ہیرو خونخوار فرڈیننڈ کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا جو ہی خونخوار فرڈیننڈ رنگ کے درمیان میں پہنچا تو اس کی نظر اچانک پھولوں کے ہار پہنے اور گلدستے اٹھائے لڑکیوں اور بچوں پر پڑی وہ پھولوں کو دیکھتے ہی ایک دم مست ہو کر وہیں بیٹھ گیا اور پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہونے لگا بل فائٹنگ کے بہادر ہیرو نے اس کی کمر پر کئی مرتبہ نوکیلہ بھالا چبایا مگر خونخوار فرڈیننڈ بیل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا وہ تو بل فائٹنگ بھول کر خوشبووں میں کھو چکا تھا سالانہ مقابلے کے منتظمین سمجھ چکے تھے کہ اس بیل کی طاقت محض دکھاوا ہے یہ تو صرف پھولوں کا شہدائی ہے اس بیل میں مخالفوں کے چیلنج کا جواب دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کی حمت اور جرت نہیں ہے انہوں نے فرڈیننڈ بیل کو اٹھایا اور واپس اس کی سابقہ چراغاں میں چھوڑائے تحریک انصاف کی حکومت کے دو برس گزرنے کے بعد عوام کی رائے ہے کہ پی ٹی آئی حکومت معیشت کو سنبھال نہیں سکی پی ٹی آئی حکومت کشمی ریشو کو سنبھال نہیں سکی پی ٹی آئی حکومت کرونا کو سنبھال نہیں سکی پی ٹی آئی حکومت نے اپنے جس مخالف کو بھی گرفتار کیا اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں کر سکی عوام کی یہ رائے پختہ ہوتی جا رہی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی والے حکومت کے لیے موضوع سیلیکشن نہیں تھے یہ لوگ پھولوں کے شہدائی اور خوشبووں کے دیوانے تھے میدان میں مقابلہ ان کے بس کی بات نہیں تھی امریکہ کے چالیس میں صدر رونالڈ ریگن نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ حکومت کی پہلی ذمہ داری لوگوں کو تحفظ دینا ہوتا ہے نہ کہ وہ لوگوں کو روز مرہ زندگی گزارنے کے طریقے بتاتی رہے شکریہ دی اینڈ